ہیلو گائز میں ہوں آمیت اور یہ ہے ہماری شیر لی جس کے اندر ہے بہت زیادہ پاور اور بھائی بوسائی پاور کو کون نہیں جانتا یار یہ جو بائک ہے یہ ایک بلکل عدد چیز ہے بہت تیج رفتار پکڑ سکتی ہے لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ٹکر کروائی جائے ایک دوسری ایسی چیز کے ساتھ میں جس کا ویسے تو اس سے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے لیکن بھائی ہم کروائیں گے آز تو وہ جو دوسری چیز ہے وہ یہاں کھڑی ہے یہ ہماری دوسری شیر لی ہے یہ ہے بھائی ہماری وہی ویگنار جو کی بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کے اندر ہم نے ایلیفن ٹوٹ پیس بھی بنایا تھا اور اس کے بعد بے بھی ایک دب مست بھاگ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک طرف بھوسا ہو ایک طرف ویگنار ہو دونوں کو کھیچے تو کون جیتے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس میں بھی بتاؤ بھوسا جیتے گی یا ویگنار جیتے گی اور اس ویڈیو کے لئے لائک کا بڈن ضرور سے ٹھوک دینا اور بھائی یار جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی کیوں نہیں کیا یار ایسے مزدار ویڈیوز آپ کو اور کہاں ملے گی یار کر لو جلدی سبسکرائب بڑا برجہ شروع کرتے ہیں guys this video is powered by go mechanic اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہی go mechanic کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں go mechanic ایک app and website based car service platform ہے جہاں پر آپ گاڑی سے related ساری services avail کر سکتے ہیں جیسے کی periodic servicing, mechanical repairs, denting and painting, wheel care, car care and detailing, car ac services, tire and battery replacement servicing کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی گاڑی کا insurance بھی repair کروا سکتے ہیں آپ 40% تک save کریں گے compared to an authorized service center یہاں پر آپ کو 100% genuine OEM and OES spare parts بھی ملیں گے آپ کو 1000 km یا پھر 2 مہینے کی unconditional warranty بھی ملے گی آپ کو free doorstep pickup and drop کی service بھی ملے گی یہاں پر اور آپ کی گاڑی کا ہر ایک service کے بعد میں sanitation بھی کیا جائے گا کیونکہ بھائی Corona کا time چل رہا ہے دوستو go mechanic کے بارے میں نے آپ کو کافی بتا دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کیسے آپ ان کی service کو avail کر سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو go mechanic app download کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنی گاڑی select کرنی ہے اپنے service select کرنی ہے اور اس کے بعد میں اپنا suitable time slot select کرنا ہے تو بھائی بارش کے دن long time کا mood لیکن گاڑی خراب tension نہیں لینے کا solution ہمارے پاس میں go mechanic اور اس monster season میں تو go mechanic آپ کے لیے کافی exciting office بھی لے گیا ہے جیسے گی free wiper blades, free car, AC inspection, free wheel alignment اور free AC gas top up 250 grams تو بھائی دیرگز بات کی description میں ہے link آج ہی download کریں india's number one car service app go mechanic تو بھائی سب سے پہلے تو جو بوسا ہے اور جو گاڑی ہے ہماری یہ ویگنار ہے اس کو ایک دوسرے کے opposite کھڑا کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہم جب رسیوں سے ایک دوسرے کو باندھ دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پتائی ہے دونوں اپنا اپنا power لگائیں گے اب بھائی دیکھو یہ جو ویگنار ہے نا یہ اتنی نئی condition میں بھی نہیں ہے یہ جو ہے کافی پرانی condition میں ہی ہے لیکن proper working ایک دم چالو ہے اگر بات کریں اس گاڑی کے power کی تو اس گاڑی کے اندر مجھے شور تو نہیں ہے ایک دم لیکن لگ بک 7 سے 70 horsepower کا انجن آتا ہے 1000cc کا 3 cylinder انجن اس کے اندر آتا ہے اور اس گاڑی کے جو ویٹ ہے وہ لگ بک 7800 kg کی range میں ہوتا ہے جبکہ ہماری جو بوسا ہے ہماری جو شیرنی ہے اس کے اندر جو power ہے وہ 70 نہیں ہے بلکہ 200 horsepower کے قریب ہے تو آپ لوگ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو power ہے وہ تو اس گاڑی سے اس کے اندر 3 گناہ 3 گناہ زیادہ ہے اور اس گاڑی کا جو ویٹ ہے وہ پونے 300 kg ہے تو power کے معاملے میں تو یہ والی جو ہے آگے نکلتی ہے لیکن weight کے معاملے میں وہ آگے نکلتی ہے اور weights کا جو سیدھا مطلب ہے وہ friction سے آتا ہے یعنی کہ جو road ہے اس کے ساتھ میں کتنا traction یہاں پر بنے گا تو اس کا زیادہ بنے گا یہ اس کے favor میں ہے لیکن power اس کے اندر زیادہ ہے تو یہ اس کے favor میں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمی بھی ہے اور اس میں بھی کچھ کمی ہے چلو اب ان کو پوزیشن میں لگاتے ہیں اور گائی جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہلا مجھا دیتی ہے بھائی کہ یہاں گھوم ہی نہیں رہی تھی تو ہم کو آگے جانا پڑ گیا اور مزن اتنا زیادہ ہے بھائی بڑی دھیرے دھیرے یہ جو ہے پیجے چلتی ہے تو اب یہ میرے حساب سے چھیک ہے دوستو جب ایک بائیک کا مقابلہ ہو گاڑی کے ساتھ میں تو یہاں پر بڑا ہی مضبوطی سے باننا پڑے گا کیونکہ یار اگر اس میں جو ہلکا ہلکا باندھا بائیک سے بائیک نہیں ٹکرا رہی یہاں پہ تو بہت چانس ہے کہ بائیک میں کچھ ٹوٹ ٹاٹ جائے تو یہاں پر ہم اس رسی کا یوز کریں گے اور پچھلے بار والی ٹیکنیک یوز کریں گے بائیک کے چیسی میں یہاں پر ایک ہول ہے اور یار یہ جو ہے پسلی بار امید سے کافی بڑیا کام کیا تھا تو اس میں میں اس کو گھسا دیتا ہوں اور ادھر سے اس کو جو ہے نکال لیں گے پکڑنا بھئی آگیا ڈھوڑ لگا کے ڈھوڑ لگا کے ڈھوڑ لگا کے ڈھوڑا تا ہوا ڈھوڑا تا ہوا ڈھوڑا تا ہوا ڈھوڑا تا ہوا آگیا 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 کھیچ فائنالی جو ہے دوسری شائد میں رسی نکل چکی ہے اور اس کو بڑابر کر لوں پہلے تو گائیس دیکھ رہا ہو کہاں کہاں گسنا بڑھ رہا اس کو باندھنے کے لیے اس پر مت باننا تو گائیس اب جو ہے سب کچھ تیار ہے اور اب ہوگا مقابلہ اور دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا موسیقی موسیقی chale بی 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 کیوں کیا سٹارٹ کرم کیا ہوا یہ کیا ہے گاڈی کیاamura مجھے لگا ٹھیک ہے گاڑی کے ہمارے کی دیا نا میں تھوڑی سی پاور تو لگایا تھا پھر بجا آواز ہوئی کہ رکھ جاؤ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے دیکھے ہی 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 interrupt اوہ اوہ موسیقی 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 میرے پیر جل گئے گائز میرے پیر ادھر سے جو ہے جلنے لگ گئے بھائی شاہب اس میں سے بہت زیادہ ہیٹ آ رہی ہے اور کچھ گرم گرم آ رہا تھا وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا بھائی شاہب لیکن ایک بات ہے جو بھائی ہے اس کی جان لگا دی بند کر دو اس کو بھائی جو ہے اس کی جان لگا ڈالی اور اس کو میں اتار دیتا ہوں کیونکہ اب جو ہے ماملہ ہو چکا ہے اور یار پونے تین سو کلو بجن ہونے کے باوجود اس نے جو ہے آٹھ سو کلو کی جو گاڑی ہے اس کو کھیچ ڈالا ہے یار بھائی سچی میں مطلب جب میں اس کو چلا رہا تھا تو مجھے یہ اتنا زیادہ مطلب چیلنجنگ لگ رہا تھا کیونکہ اب بائیک ادھر ادھر ہلکی فلکی ہو رہی مجھے لگا ڈر مجھے لگا اب گری در گری در تھوڑا سا ادھر جائے پھر نورمالی تو پھر سمال لیتے لیکن پیچھے سے اور کھیچ رہی تھی بلکل جیسے ہی میں ریز اگر ذرا سی چھوڑو بائیک بھی جانے لگ رہی تھی تو کیسا کیا رہا یہ تو پھول ریس میں دی یہ تو کنٹینوم پھول ریس میں دی میں نے پہہ رکھا ہے اور یہ پھنجا پھورا ٹکا رکھا تھا لاس میں نیوٹرل کر دیا اور ریس پھر بھی مار رکھی تھی میر کو ایسا لگ رہا تھے کہ آرام سی یہ اس کو کھینچ دے گی یہ کھینچ دے گی بھائی لگ تو مجھے بھی ایرادہ ایک بار کو مجھے لگا بھی کہ ہاں نکل جائے گی اپنی جیت جائے گی بہت اس کے بعد پتہ نہیں پھورا پھنجا پھارا پھوری جان لگا دی میں خود کی بھی طاقت لگایا تھا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ پھول پھول ٹروٹل دوا رکھا گاڑی گھوں 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 یہ والی کر رہی تھی میں تو پھر بھی اپنے حساب سے تھوڑا ایڈسٹ کر رہا تھا اور جتنا اس کا ٹائر سپن کر رہا تھا کہ یہ والا زیادہ کر رہا تھا ہاں بھائی وہی ریزن ہے تو یہ ٹائرز جو ہے وہی میرے پیر پہ ادھر ادھر آ رہے تھے اندر بھی گھس گئے اور ابھی بھی جلنسی ہو رکھی ہے لیکن گائز آخرکار ریزلٹ یہ ہے کہ یہ ہماری جو بائیک ہے جو بوسا ہے اس نے آج کی اس لڑائی میں تو ویگنار کو ہرا دیا اب دیکھو ویسے یہ بھی سوزوکی کی ہی ہے اور یہ جو بائیک ہے یہ بھی سوزوکی کی ہے تو ایسا کچھ ہم کسی کمپنی میں ٹکر نہیں کروائے تھے ہم صرف جو ہے ایک سوپر بائیک اور ایک نورمل جو کومن ڈے یوز کار ہوتی ہے اس میں آٹھکر کروائے رہے تھے ویسے میں آپ کو پاور کا بتایا تھا اس کے اندر جو ہے ساٹھ پینسٹ ہورس پاور ہے اس کے اندر دو سو ہورس پاور ہے تو پاور کا مقابلہ نہیں تھا ٹریکشن کا مقابلہ تھا جو بائیک ہے اس نے جو ٹریکشن ہے وہ تھوڑا مشکل سے لیا یہاں پر کیونکہ تائر جو ہے وہ کافی سپن یہاں پر کیا لیکن جیسے کیسے کر کے بھائی میں نے نکال لی بائیک اور میں جو ہے اگر تھوڑا سا دھان کم رکھتا تو میں بلکل دیفینیٹلی یہاں پر گر سکتا تھا تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسے کچھ بھی پلیز ٹرائے مت کرنا تو ہارنے کے بعد میں کیسے لگ رہے اچھا نہیں لگا بلکل بھی گاڑی لے کے بندہ ہار گیا بھائی میرے پاس گاڑی ہوتی میں نہیں آ رہا ہوں میں جیتے جیتے نہیں میں خیشتے ہی لائے ہوں گسیڑتے ہوئے گسیڑتے ہوئے لے کے آیا ہوں ٹکر تو ہوئی ہے ٹکر تو چیلنج تکڑا ہوا ہے تو گائز اب آپ لوگوں کا کام ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا کیونکہ ویڈیو کے لئے اپنی بوسا کو کوئی اس طریقے سے نہیں ٹوڑتا ہے گائز صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لئے آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لئے ہم نے یہ سب کیا تو آپ کی طرف سے لائک کرنا بنتا ہے چینل کو سبسکرائب کرلو ایسی اور مزدار ویڈیوز کے لئے تو چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار بائے بائے شیٹ کیا ہے یہ کبھاڑ کبھاڑا نہیں ہے کبھاڑا نہیں ہے یار 62 HP ہے وہ 200 HP ہے بہی بات ہے 2 wheeler چوار گئی ہے 2 wheeler 2 wheeler 2 wheeler 2 wheeler 3 wheeler 3 wheeler 3 wheeler 3 wheeler 3 wheeler ایک چیز آپ سے اور پوچھنا جا رہا تھا مجھے اس چیز میں بہت زیادہ مزہ آیا ہم سبھی لوگوں کو آیا تو کیا اس طریقے کی اور ویڈیوز بنانی چاہیے کیا بوسا کو کسی اور چیز سے لڑانا چاہیے نیچے کمنٹس میں بتاؤ کیا اس کو ٹریکٹر سے لڑانا چاہیے یا کسی اور چیز سے اس کو لڑوانا چاہیے نیچے کمنٹس بتاؤ کسی سے اس سے جو ہے اگلی ویڈیو میں بوسا کی ٹککر کر دی جائے اس کے بیسیس پر ہی جو ہے نیکسٹ جو بوسا والی ویڈیو ہوگی وہ ڈیسائیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو جلدی سے نیچے کمنٹ ٹھوک دوں کی کیا کرنا ہے